بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دبائی مینسپلٹی سے بلدیہ دبائی سے کسی بھی انفرمیشن کے لیے کسی بھی حلب کے لیے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں الحمدللہ دبائی گورنمنٹ نے بہت ایزی پروسس کر دیا ہے ہماری کنسٹرکشن کی فیلڈ ہماری کنسٹرکشن کے علاوہ بھی جو بھی دپارٹمنٹ دبائی مینسپلٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کے لیے بہت آسانیہ کر دی ہیں بہت اچھی سرویسز ہیں بہت ہیلپفل ہیں بہت کم تائم میں آپ ان سرویسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی جب بھی سرویس آپ اپلائی کرتے ہیں کوئی ریکویسٹ اپلائی کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ان سرویسز ریلیٹڈ ہمیں سم تائم انفرمیشن لینے کے لیے یا ان کو فالو اپ کرنے کے لیے ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ڈیفرنٹ چینلز ہیں بہت سے طریقے انہوں نے شیئر کر دیئے ہیں ہمیں بتا دیئے ہیں کہ ان طریقوں سے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں جس میں آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں ان سے چیٹ بھی کر سکتے ہیں ان کو ورڈ سیپ پہ بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن جو طریقہ سب سے بیسٹ مجھے لگتا ہے وہ ہے جنرل میسیج کا اس کے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز آپ کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور بہت جلدی ریپلائی کرتے ہیں سیم ورکنگ دے میں آپ کو ریپلائی آ جاتا ہے اور آپ کہیں بیٹھ کے بھی ہر قسم کی معلومات الحمدللہ دبائی منسی پرتی کے اس دورنا میٹ آف دبائی کے ادارے سے لے سکتے ہیں تو آپ ان کی سرویسز کے بارے میں انفرمیشن لینے کے لیے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ جنرل میسیج ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہم جنرل میسیج ان کو کیسے سینڈ کر سکتے ہیں وہ جنرل میسیج سینڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ جو کہ آپ کو ایز ایک کنٹریکٹر اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں تو کنسلٹنٹ اگر آپ نے انڈویجویل سٹیشن کی ہوئی ہے تو انڈویجویل بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں تو ہم ایز ایک کنٹریکٹر آپ کو بتائیں گے کہ جنرل میسیج کیسے سینڈ کرتے ہیں اس کا کیا پروسس ہوتا ہے تو آئی اے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دبائی ملسیپلٹی کی ویب سائٹ اوپن کر لینے اور آپ کو آپشن ملے گا لاؤگ ان کا لاؤگ ان کا آپشن سلیکٹ کر کے تو آپ اپنی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈال کے تو اس کو لاؤگ ان کر لیں گے جیسے ہی آپ لاؤگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے دبائی ملسیپلٹی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی دبائی ملسیپلٹی کی جب ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ کو پہلا آپشن ملے گا یہاں بلڈنگ پر مرسلیٹڈ سیکنڈ ہے سٹرکچر انسپیکشن پھر کمپلیشن ہے سلسلیج سے ڈسپلی آ جائے گا اور یہاں ریڈ میسیج کا یہ اپشن ہے اور ساتھ اگر کوئی اٹیجمنٹ ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے ساتھ تو ریڈ میسیج کر کے آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی اپ ڈیٹس کرتے ہیں یہ آپ کی یوزر آئی ڈی اور پاس اس میں وہ سینڈ نوٹیفکیشن کرتے رہتے ہیں تو اس لیے کسی بھی کنٹریکٹر کو کسی بھی کنسٹرٹر کو اس کا وزر پراپر کرتے رہنا چاہیے اور اس سے ہمیں ایویرنس ہونی چاہیے تو یہاں جیسے مجھے بھی یہ میسیج آیا ہوا ہے یہ آپ یہاں سے اوپن کر کے اس کو ریڈ میسیج کلک کریں گے تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے کرنا ہے جنرل میسیج سینڈ تو یہ آپ کو اپشن ملے گا اپلیکیشن فالو اپ کا یہ آپ دیکھیں اوپر آپ کو اپشن ملے گا سارے اپشن ہیں اس میں جو تھرڈ اپشن ہے اپلیکیشن فالو اپ کا جیسے ہی آپ اپلیکیشن فالو اپ کے اپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ اس طرح سے یہ ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے اور جہاں آپ کو اپشن ملے گا سینڈ جنرل میسیج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل میسیج یہ می میسیج اگر آپ نے اپنے میسیج چیک کرنے ہیں تو میسیج دیٹ یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے اور کس دیٹ تک آپ نے کیوں ہیں آپ سارا اس کا ڈیٹا یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اسی پیج بھی آپ کو اپشن ملے گا سینڈ جنرل میسیج سینڈ جنرل میسیج کو آپ کلک کر لیں اس آئیکون کو جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے اور جیسے ہی آپ اس جنرل میسیج کے اپشن کو سلیکٹ کریں گے تو پھر اس طرح سے ایک اور پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے پھر آپ میسیج ڈرائیب اٹیشمنٹ موبائل نمبر یا ریڈی سسٹم میں آ جاتا ہے اور یہاں سے آپ کو اپشن ملے گا میسیج ٹائب کا جیسے ہی آپ میسیج ٹائب کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پورے کچھ اپشن بھی انہوں نے آپ کو دی ہوئے ہیں کہ آپ نے کس دیپارٹمنٹ میں میسیج کرنا ہے کس چیز سے ریلیٹڈ میسیج کرنا ہے اس میں پورے اپشن اپرکسیویٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ دبائی گورنمیٹ نے بہت آسانی کی ہے کچھ بھی آپ کو خود نہیں انٹر کرنا پڑے گا کہ ہمارا سمجھنا پڑے گا نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں تو یہاں یہ پورے آپ جب ان کو سکرول ڈاؤن کرتے رہیں گے تو یہ پورے اپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس دیپارٹمنٹ میں اور کس سے ریٹڈ میسیج کرنا چاہ رہے ہیں اور افارمیشن لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا فر ایکزمپل اور آپ نے رانگ میسیج کر دیا کسی اور دیپارٹمنٹ میں کر دیا تو وہ دیپارٹمنٹ بھی آپ کو ریپلائے کرے گا یہ نہیں کہ وہ ریپلائے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے میسیج رانگ کیا ہے یہ آپ کا جو یہ اس دیپارٹمنٹ سے لیٹڈ ہے تو آپ وہاں رابطہ کریں تو پھر آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے for example میں نے اگر select کرنا ہے کوئی بھی میں option یہاں سے select کر لیتی ہوں یہ میں option building permit سے related for example مجھے building permit سے related option مجھے میں select کر لیا اور مجھے اس سے related information چاہیے کہ building permit کیسے نکالتے ہیں کیا ہے تو یہ option select کرنے کے بعد یہاں آپ اپنا message پورا type کریں یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں آپ نے اپنا پورا message یہ جو message کا بنا ہوا ہے ایک table ساتھ اس میں آپ نے یہ enter کر لینا ہے کچھ بھی آپ enter کر لیں جیسے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے ابھی لکھا ڈی ارزہ رہا ہے میں نے لکھا ہے تو میں نے یہ message میں type کر لے آپ کی جو بھی inquiry ہوگی وہ آپ اس message میں type کریں اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی attachment ہے آپ کے پاس کوئی آپ ساتھ attach کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس document related information چاہیے یا یہ document ہمارا already کوئی بھی accept ہے کچھ بھی ہے تو یہاں attachment کا option بھی آپ کو ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ attachment کا option ہے اس attachment کے option پہ آپ click کر لیں جیسے ہی آپ attachment کے option پہ click کریں گے تو upload file کا ایک option آئے گا اور آپ کو file یہاں drop کرنی ہوگی آپ upload file option پہ click کر لیں کوئی بھی کوئی بھی یہاں سے for example یہ میں نے ایک کر لیا ہے اور دیکھیں جیسے ہی میں نے وہاں سے اس file کو drag کیا ہے تو یہاں file آپ scroll down کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں میری file upload ہو کے آ گئی ہے date بھی آ گئی ہے file کا size بھی آ گئی ہے اگر wrong file ہو گئی ہے تو یہ ساتھ آپ کو ایک بن نظر آئے گی delete کا option ہے راس کا option ہے اس delete کی option کو آپ click کر لیں تو وہ delete ہو جائے گی آپ دوبارہ اسی طرح file کو drop کر سکتے ہیں یہاں attach کر سکتے ہیں تو میں یہ delete کر دیتی ہوں just میں نے آپ کی reference کے لیے یہ بتایا تھا تو اسی طرح آپ نے fit done کا option آپ کر دیں گے تو file آپ کی attachment ہو جائے گی تو یہاں اسی طرح آپ نے اپنا message لکھنے کے بعد جس department پہ تو یہ send کا option ہے تھوڑا سا scroll down کریں گے send اگر reset کرنا ہے wrong ہو گیا ایک دفعہ تو reset کا option بھی ہے send کا message send کا message کریں گے تو ان کو message send ہو جائے گا same اسی طرح پھر آپ نے application follow up کے option میں جا کے notification آیا ہوگا آپ کو reply آیا ہوگا تو آپ اپنا message check کر سکتے ہیں تو یہ best way ہے general message کے through آپ اپنی user ID اور password use کر کے توہاں سے دوبائی municipality سے contact کر سکتے ہیں تو مجھے تو دوبائی municipality سے contact کرنا یہ way سب سے اچھا لگتا ہے بڑا quick reply آتا ہے اور آپ easy اس کو follow up کر سکتے ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے کام آئے گی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ